ہم پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دیں انا بھک ہمیشہ آپ کو اسلامتر کی آج جو میں آپ کو سا وزیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب اہل خاندان کی بہم محبت کا یہ وزیفہ ہے یعنی کہ اگر آپ کے گھر میں لڑائی چھگڑا ہوتا ہے یا ایسے ہر وقت لڑائی رہتی ہیں کبھی کاروبار کے لئے کبھی بچوں کے لئے کبھی کسی نہ کسی مسئلے میں ہر وقت لڑائی چھگڑا رہتا ہے تو آپ نے جو یہ وزیفہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ بس آپ نے کرنا ہے طریقہ وزیفہ کے انہیں بعد میں بتاؤں گی پہلے آپ اس کی روٹین وائد سن لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو جو مطلب کہ آیاتیں بتاؤں گی وہ آیاتیں آپ نے پڑھ کر دم کرنی ہے اسی چیز پر خاص کر میٹھی چیز پر آپ کریں تو بہت زیادہ اثر کرتی ہے اور اگر میٹھی چیز نہیں ہے تو کھانے یا پینے کی چیزوں کے اپر دم کر کے تو آپ ضرور ان آیاتوں کو یاد کر لیں یاد کرنے کے بعد اگر آپ پڑھ کر دم کیا کرو گے تو بہت جلدی فرق پڑے گا پھر آپ کے گھر میں کسی بھی قسم کے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر بھائی ہیں تو اگر ان کے فیملی میں ایسا مسئلہ ہے تو وہ پہلے سے ہی یہ آیاتیں پڑھیں اور دم کر کے کسی میٹھی چیز پر باہر سے لاکر ان کو کھلا سکتے ہیں اور اگر خاتون ہیں تو کھانے کے پر دم کر کے تو یہ ان کو کھلائیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور وہاں محبت جو ہے آپ اس میں پیدا ہوگی اور گھر میں جو ہے رزق کی ریل پیل ہوگی اور کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی آپ نے یہ وظیفہ صرف اکی زنگ تک پڑھنا ہے اور یا مطلب ہے جب آپ کھانا بناوگے تو فوراں ہی یہ وظیفہ پڑھ کر آپ نے تو گیارہ مرتبہ پڑھ کر آپ کو دم کرنا ہے جو آیاتیں ہیں ان کو گیارہ مرتبہ پڑھ کر دم کرنا ہے اولا کے ایک ایک مرتبہ یا تین مرتبہ درودِ ابراہیمی لازم پڑھ لیں تاکہ بلندی ہو جائے ٹھیک ہے تو جو بھی یہ کھانا کھائے گا تو انشاءاللہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا آپ سے کبھی لڑائی جگڑا نہیں کرے گا اس گھر میں لڑائی نہیں ہوگی کیونکہ جب اللہ کی رحمتیں انسان کے اوپر نازل ہوتی ہیں تو پھر ایسی مسئلیں نہیں ہوتے ٹھیک ہے اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوتی جہاں پر لڑائی جگڑا ہوتا ہے اور فرشتے بھی اس گھر میں نہیں آتے داخل نہیں ہوتے جہاں پر لڑائی جگڑا ناچاکی گالی گلو گستاخی ایسی چیزوں کا شمار ہو تو وہاں پر فرشتوں کی بھی حاضری نہیں ہوتی تو آپ سے یہی کہہ جاتی ہوں کہ آپ ضرور یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہوں یہ ضرور کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگئے سکرین کے اوپر یہ جو آیات مبارکہ ہے چلا دی گئی ہے یہ آپ کے لئے بہت نایاب توفہ ہے یہ آپ کیجئے گا تو انشاءاللہ جتنی بھی گھر میں پریشانی یہ لازم نہیں ہے کہ میاں بی بی ہی کریں ٹھیک ہے یہ سوچرال میں ہی کیا جائے اپنی فیملیوں میں بھی بہت زیادہ اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں چاچوں کے جو ہوتے ہیں ماموں کی طرف سے ہوتے ہیں دعا میں یاد رکھیں اللہ پا کافر کرنے کی تو فیقہ تافرمائیں میری جانال کو لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو اون کرنے تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل رہے اجازت بھی اللہ حافظ